وہ ایک غریب گھرانی کی لڑکی چھے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی لکڑیوں کا گھٹھا اس کا مقدر وہ کبھی ادھر کبھی ادھر مگر پانچ برس کے عمر میں اس نے ایک خواب دیکھا تھا اس خواب کی تابیر اب ملی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کس کی چل رہی ہے سائکوم میرہ بھائی چینو ہندوستان کی یہ بیٹی جس کا تعلق منپور ریاست سے ہے ان کا جنم امفال سے 20 کلومیٹر کی دوری پر واقعے نانگ تھانگ کاؤکچنگ میں ہوا بہت غریب گھرانے سے تعلق رہنے والی یہ لڑکی بجپن سے ہی سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود سب سے بڑا کام کرتی تھی لپنیوں کا وہ گھٹھا جو بڑوں سے نہیں اٹھایا جاتا تھا ایک جھٹکے میں اٹھا لیتی پانی کا وہ ڈور جو کوئی نہیں اٹھا پاتا فوراں اٹھا لیتی اس لڑکی نے ٹوکیو اولمپک میں 49 کلو گرامپی کیٹیگری میں سلور میڈل دلا کرو ملک کی ہسٹری بنائی ہے دیش کی تاریخ رقم کی ہے لیکن اس تاریخ سے پہلے کی ایک تاریخ ہے ریو اولمپک دوہزار سولہ میں اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تھا ناکامی کا یہ بوجھ ویٹ لیفٹنگ میں اٹھائے گئے اس کے دو سو دو کلو وزن سے کہیں زیادہ تھا منیپور کے قصبے سے تعلق رہنے والی اس ہمت والی بیٹی میں جو تاریخ بنائی ہے جو ہسٹری بنائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ایک سو پچیس برس کی اولمپک کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ویٹ لیفٹنگ میں ہندوستان کے کسی کھلاری کو سلور میڈل ملا ہے ہمارے مرد بھی اس میڈان میں ابھی تک اپنا نام درج نہیں کرا پائے ہیں اکیس برس کب ملیشوری نے ویٹ لیفٹنگ میں میڈل جیتا تھا براؤنز لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سلور میڈل جیت کر چنو نے سب کا دل جیت لیا ہے کیا چنو کی کامیابی چھوٹی سی کامیابی ہے نہیں یہ ایک بہت بڑی اور بہت عظیم کامیابی ہے کہ چھوٹے سے گاؤں کی بچی نے اتنا بڑا کارنامان جام دیا ہے ہمارے دیش کے بچوں کو میرا بھائی کو اپنا آئیڈیال بنانا چاہیے اور سخت مہنت جد و جہد کر کے اپنے ٹارگیٹس اور اپنے گول کو حاصل کرنا چاہیے ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ میں ان کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے لیکن پھر ناکامی آخر میں کامیابی میں تبدیل ہو جاتی ہے دوستو عظیم کامیابی ایسے ہی نہیں ملتی عظیم کامیابی کے لیے دینا پڑتا ہے خراج کرنی پڑتی ہے خوب مہنت جد و جہد اور منصوبہ بندی ہمارے دیش میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کمی ہے صرف مہنت کی اور جد و جہد کی ہمیں اس قوم کی بیٹی کو دیش کی اس بیٹی کو ہمارے بچوں کو ایک آئیڈیال بنانا چاہیے اور ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے چاہے کسی بھی میدان ہو چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا اور کوئی میدان ہو آگے بڑھ کر بہت مہنت سے اپنے دیش کا نام روشن کرنا چاہیے میٹھا کاریلا یوٹیوب چینل کی جانے سے ہم چینوں کو سلام کرتے ہیں ممارک بات دیتے ہیں